موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شے فسد اور آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی زبدسی یمی عربک اسٹائل شاورما پیزا اور اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں زبدسی یہ تھریٹس چیز کیا رہی ہیں ٹیکس شیر آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹیس میں بہت ہی مددار تو کس طرح سے بنائیں گے چلیے آپ کو ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی رسبی اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ڈو ڈو کا میں لنک اوپر دے رہا ہوں یہ وہی ڈو ہے جو ہم نے خوص میں یوز کی تھی اس کے ساتھ ہی یہ شاورما چکن ہم نے میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے اس کا بھی میں اوپر لنک دے دوں گا اس کے بعد ہمیں چیز چاہیے گاجر شملا مرچ اور جو بھی چیزیں ڈالنا چاہیں اس کے ساتھ ہموس ہمیں چاہیے ہموس بھی میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوا ہے لنک میں اوپر دے دوں گا اور وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میونیز ہمیں چاہیے تھوڑی سی چیز اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے آلیو ہیلیپینو اور اس کے ساتھ اور اوریڈیانو یا کوئی بھی ہر یہاں پر میں نے لے لی ہے کرڈ چیز یعنی کہ دہی کو آپ ہینک کر کے اس کو ہینک کر کے وہ آپ لے لیں یا پھر بزار میں ملتی ہے کرڈ چیز وہ آپ لے لیجئے اور اس کے ساتھ تقریباً میں نے ایک کپ دہی لیا ہے جو کہ پانی سے نکال لیا اس کا نچوڑ لیا اور اس میں ہم نے ڈال دیا تقریباً آدھا کپ میونیز دونوں چیزوں کو خوب اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہا ہوں کوئی بھی ہرپ ڈال لیں میں نے اس میں اوریڈیانو ڈالا تھا آپ بیزل بھی ڈال سکتے ہیں تھائم بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے اس کے بعد ہیلیپینو کا تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہا ہوں پانی تقریباً تین سے چار کھانے کے چمج یہ ہم نے پانی آئٹ کر دیا اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ آئلیپ کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو خوب اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ کریمی ہو جائے اب اسٹارٹ کریں گے پیزا کی ڈو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیزا کی ڈو کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا اور وہ آپ لنک پہ جا کے کہ ڈو کو کس طرح سے گوننا ہے وہ سب آپ کو پروسیجر مل جائے گا اور اسی طرح آپ کو ہومس کے لئے بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا کہ ہومس کیسے بنائیں گے اور آپ کو وہ بھی پورا پروسیجر ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بس اس طرح سے ہم نے آئٹے کو کسی بھی پان میں آپ نے اس کو فلائٹ کرنا ہے کوئی بیلنے کی ضرورت نہیں ہے ڈش میں جس میں آپ نے پیزا بنانا ہے اس ڈش میں نیچے آئل لگائیں اوپر ہم نے یہ آئٹر ڈالا اور اس کو آپ نے ہاتھ سے اچھے سے اس طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ لیبل ہو جائے اور پوری ڈش میں خوب اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اچھا جب آپ ڈش میں سیٹ کریں گے جب آپ دیکھیں کہ پوری ڈش کور ہو گئی تو پھر سائڈوں سے آپ نے اس کو فنگر کی ملت سے تھوڑا سا اس طرح سے اس کے ایجز بنانے تاکہ جو اوپر آپ کہنے کی پیزا کی سائڈ میں کنارہ ہوتا ہے وہ آپ کا بن جائے یوں تو اس کے لئے ہم ایک پریسنگ آتی ہے ٹول آتا ہے جس سے ہم اس کو پریس کرتے ہیں اور وہ کنارہ بن جاتا ہے لیکن گھر میں آپ اس کو اس طرح سے فنگر سے کر سکتے ہیں اب جو ہم نے میونیز اور دہی والی سوس پنائی تھی وہ ہم ڈالیں گے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ہلکا سا نمک اور کالی مش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیزا میں ہم بنا رہے ہیں شاورما پیزا تو اس میں اس کا جو فلیور ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھانے والے ہیں تو پھر آپ کو یہ پیزا اتنا مزدار نہیں لگے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہمس جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہ ہمس ڈالا اور ہمس کو بھی اس کے ساتھ خوب اچھے سے پوری طرف پھیلا دیجئے تاکہ کوئی بھی جگہ ہماری رہنا جائے اور ہمس اچھے سے لگ جائے اور اگین ہمس میں بھی آپ تھوڑا سا نمک زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پوری طرح سے جب آپ کے پاس کناروں پر بھی ہموس لگ جائے گا ہر چیز لگ جائے گی تو پھر اس کے اوپر ہم اس کی ٹاپنگ ڈالیں گے اچھے ٹاپنگ میں سب سے پہلے میں ڈال رہا ہوں موزریلا چیز اور چیڈر چیز دونوں بھی ڈال سکتے ہیں اور خالی موزریلا بھی ڈال سکتے ہیں تو پوری سے ہم نے چیز اس کے بیس میں بچھائی تاکہ جب ہم اس کے اوپر چکن اور کوئی بھی چیز رکھیں گے تو وہ اس کو آپ کہلیں کہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے اب چکن ڈالیں گے اور چکن ہم نے بنائی ہے جو شور مگلی بنائی تھی وہی چکن ہے اس میں ہم نے دہی لے لیا تھا نمک کالی میچ اور گرمہ سالے کے ساتھ ہم نے اس چکن کو پکا لیا تھا اور اس کے بعد جب یہ چکن ڈائے ہوگی تو آپ اس کو یوز کر لی گے یا پھر آپ اس کی جگہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چکن چنگس ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ہارڈ این فاس رول نہیں ہے اس کے بعد سرکے میں ڈپ کی ہوئی گاجر میں ڈال رہا ہوں اس کو ہم پتوش کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سرکے میں ڈپ کیا ہوا چکندر اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہم نے شور مگلی فلیور دینا ہے تو تمام وہی چیزیں ہم اس کی ٹوپنگ پر یوز کریں گے جو شور مگلی میں ہم یوز کرتے ہیں اب اس کے اوپر ہم موزویلہ چیز اور چیڈر چیز مکس کر کے خوب اچھے سے اس کو آپ پھیلا دیجئے اور اگر آپ کے پاس خالی موزویلہ چیز ہے تو آپ موزویلہ چیز ڈال کے اس کو آپ پھیلا دیجئے تاکہ آپ کا پورا پیزا جو ہے وہ چیز کے ساتھ کور ہو جائے اس کے بعد آئیلیوز ڈالیے آئیلیوز ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 180 ٹیمپریچر پر بیک ہونے کے لئے رکھیں گے اور یہ تقریباً تقریباً بیک ہوگا پندرہ منٹ سے 20 منٹ میں اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے یہ بیزل لیو یعنی کہ تلسی کے پتے نیاز بو بھی کہتے ہیں تلسی بھی کہتے ہیں اور اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے یہ ہم نے اس میں آئٹ کر دیئے اگر آپ چاہیں تو اس کے جگہ کوئی ہرپ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہی گینوڈ ڈال لیں یا کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کلر فل ہمارا پیزا جو ہے اریبین پیزا تیار ہو رہا ہے اور اب اس کو لے کر چلتے ہیں آون میں لیجے جناب ہم آئے پاس 15 منٹ کے بعد آون سے گرمہ گرم پیزا تیار ہو کے آ چکا ہے کلر آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت کلر آیا ہے چیز کا اور پہترین پیزا ہم آئے پاس تیار ہے اس کے ساتھ ہم نے سالات بار بنایا ہے وہ ہم نے تیار کر دیا ہے اور اس میں ہم نے مکس سالات بنائی ہے فروٹ سریک بنائی ہے چنہ ملونیز والے چنے بنایا ہے اور پریکرز بسکٹ رکتی ہیں تو یہ یمی سا ہمارے پاس پیزا ہو چکا ہے تیار گرمہ گرم اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی بیس دیکھ رہے ہیں آپ اس کی دو میں نے اس کو بنایا پین پیزا آپ چاہیں تو تھن کرس پیزا بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے کسی بھی کٹر سے آپ اس کو آپ کٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے سلائس کر رہا ہوں اور اب آپ کی چوائس ہے ایٹ سلائس کر لیجئے فورٹ سلائس کر لیجئے یا اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بہتی زبزر سے سوفٹ اور اس کے ساتھ چیز کا کلر جو پرفیکٹ چیز کا کلر جو ہے وہ آگیا ہے اور میں نے آپ کو ٹیمپریچر بتایا کہ وان ایٹی ٹیمپریچر پر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور تقریباً پنزہ سے بیس منٹ اس کا کوکنگ ٹائم ہے اور یہ تیار ہو کے آ جائے گا اب یہ دیکھئے بہت زبزر سے تھریٹس ہمارے پاس اس میں آ رہے ہیں چیز کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیکچر آپ دیکھئے بہت بہترین بن چکا ہے تو اس کو انجوائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو آج کا عربک پیزا کیسا لگا اس کا فریور آپ کو کیسا لگا اور اس کے ساتھ ہمیں سیلیڈ تیار کی ہیں اور یہ سب اگر آپ نے پریویس میری ریسپیز دیکھیں ہیں ویڈیو ریسپیز دیکھیں ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملی جائیں گی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبادی تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو چلیئے جی اب انجوائی کیجئے اپنی اپنی ٹی وی کی یا موبائل کی سکرینز پر یہ پیزا اس کے بعد آپ بنائیے اور اس کو انجوائی کیجئے ویڈیو ریسپیز دیکھیں گے اب میں بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ